بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کل سمسان آج آپ لوگ کے لئے لکھیں ہوں بریانی کی ریسپی کراچی بریانی جیسی یہ ریسپی ہے بداؤڈ اینی بزاری مسالہ چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بریانی کے لئے جن مسالہ جات کی ہمیں ضرورت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں نمک ہم نے لے لیا ہے حسب ضرورت یہ ہم نے حلدی لے لیا ہے ایک چمچ دو چمچ ہم نے لال مرش لے لی ہے لسنہ تک ہم نے دردرہ سا کر لیا اور یہ چار ہم نے لانگ لے لی ہیں ایک چمچ کے لیرے چمچ کے قریب ہم نے حردنیا لے لیا ہے اور یہ لے لیا ہم نے گرم مسالہ ایک چمچ یہ آدھا کلوں کے قریب چکن تھا ہمارے پاس اور ہم نے اس کے اندر ڈال لیا ہے آدھا پاؤ کے قریب دہی ان سب کو اچھے سے مارینیٹ کر لیں گے پہلے مسالے کو ڈال لیں تاکہ اچھے سے یہ چکن کو پکڑ لیں اس کے اوپر پہ جو آپ دہی ڈالیں گے تو وہ سب کچھ بہت اچھے سے مارینیٹ ہو جائے گا آپ نے اس کو اگر اوورنائٹ مارینیٹ کر کے رکھنا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو اٹلیس اس کو دو سے دھائی گھنٹے تین گھنٹے تک مارینیٹ کر کے رکھیں مارینیٹ کرنے کے بعد ہم اس سٹیپ پر آگئے ہیں جو میں اکثر ڈسکس کرتی ہوں کہ میں پیاس کو بغیر تیل ڈالے بھونتی ہوں اور وہ بہت اچھے سے بھنائی ہو جاتی ہے جیسے سم ٹائم ہوتا ہے پانی لگ جاتا ہے پیاس کو یا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس طرح اگر آپ بھون لیں گے میں اب آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں اس طرح کرتی ہوں اور اس طرح کرنے سے کوئی بھی مسئلہ نہیں بنتا پیاس کے اندر بلکہ پیاس بہت جلدی سے نرم ہو جاتی ہے اور بہت آسان ہو جاتا ہے اس کو مسالے کو بھوننے میں یہ بالکل مسالے میں گھل جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے اس کا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اپنا کلر پکڑنا شروع کر دیا ہے اور نیچے پتیلے پہ ہلکا ہلکا لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب یہ جو لگا ہے اس کو میں آگے بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ ایسے ہی لگا رہے گا یہ اگر جلد بھی چاہے گا اس کا لیز جو ہوتا ہے پیاس کا یہ جلد کی اور یہ نیچے لگ گیا ہے اور جب میں اس میں چکنا مرضی مسالہ ڈالوں پانی ڈالوں یہ نہیں نکلے گا یہ دھونے سے ہی نکلتا ہے میں آگے جب بناتی جاؤں گی تو آپ کو دکھاتی جاؤں گی یہ دیکھیں میں نے اب اس میں آئل ڈال لیا آئل ڈالنے کے بعد یہ بہت بردست طریقے سے اس کی خوشبو بھی آ جاتی ہے اور یہ بہت جلدی سے براؤن بھی ہو جاتی ہے آپ کے سامنے اس کا ریزلٹ ہے اس طرح کریں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اگر پیاس پیاس کو پانی لگ جائے تو ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیاس جانا وہ بہت دیر لگاتی ہے براؤن ہونے میں اس طرح کر لیا کریں تو وہ جلدی سے پانی بھی اس کا ختم ہو جائے گا آئل ڈالنے کے بعد وہ جلدی سے براؤن بھی ہو جائے گی یہ میں نے آپ کو لائف کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس رہاں بھی ہوتا ہے صرف بول پچن نہیں ہے اب ہم نے اس میں ڈال لیا ہے تین تیز پتے تیز پتوں کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے میرینیٹ کیا ہوا مسالہ اس کو میں نے سارا دن کے لیے میرینیٹ کر لیا تھا مطلب دوپہر میں نے اس کو میرینیٹ کر دیا تھا اور پھر میں نے شام کو سات آٹھ بجے کے قریب یہ کھانا ریڈی کر کے رکھ دیا تھا اس کو میرینیٹ کریں گے ظاہر سی بات ہے اس کو ہم نے اچھا سے بھنائی کرنی ہے تاکہ اس کا آئل ریلیز ہو جائے جب اس کا آئل ریلیز ہو جائے اس میں ڈال دیا تھا کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں کیا کریں ظاہر سی بات ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے بہت لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں تو یہ اس طرح ویسٹ کرنا اکثر لوگ ویڈیو میں دکھاتے ہیں اپنے کانٹینٹ میں یوں ڈالا اس کو سائٹ پر رکھ دیا اس کو دھو دیا اس کو ویسٹ کر دیا تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ رسک ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہم نے اس کو ڈال دیا تھا اب ہم اس کو ڈھک دیں گے ڈھکنے کے بعد ہم اس کو آئل ریلیز ہونے کا اس کا ویڈ کریں گے آئل ریلیز ہو گیا ہے اس کی بنائی ہو گئی ہے اس کو مزید اس کو بھونیں گے تھوڑا بہت اور بھوننے کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے ٹیمارٹر اور ہری مرچ کا پیسٹ کیونکہ مسالے وغیرہ تو سب ہم نے اس میں پیسٹ کو ریڈی کرتے ہیں اور یہ لیجئے بھائی پیسٹ ہے ریڈی اس کو ہم نے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد اب اس کی جو بھونائی ہوگی وہ ذرا زبردست طریقے سے بنائی ہو جائے گی بنائی کے لیے ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے مرینیٹ کیا ہوا تھا ساری راز سے مسالے کو یہ ہم نے پانی چڑھا دیا تھا چاول اوبالنے کے لیے جب اس میں اوبال آئے گا تو ہم اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں گے اچھا جو میں کہہ رہی تھی وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ مسالے میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ چمچ نہیں چلانا دھیان سے چمچ چلانا ہے مطلب کیونکہ ہم نے سارا ٹائم سے اس کو مرینیٹ کر کے رکھا تھا چکن کو اور پھر وہ اولیڈی ایک دفعہ اس نے اول ریلیس کیا دہی میں اس کی بھنائی ہوئی اب ٹیمارٹر میں اس کی بھنائی ہوگی جو ظاہر سی بات ہے آپ نے آرام رم سے اس کو چلانا ہے تاکہ وہ کھل نہ جائے چکن بلکل ہلوہ نہ ہو جائے یہ ہم نے چاول ڈال دی ہیں چاولوں کو ویٹ کریں گے جیسی اس میں کنی آئی گی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ مسالہ بلکل بھن چکا ہے چاولوں میں ہماری کنی آگئی ہے اس موقع پر اس مقام پر ہم نے اس کو ڈرین کر لینا ہے ڈرین کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاول چاول کی طے ہم ڈائریکٹ لگا رہے ہم نے جو مسالہ تھا اس کو ہم نے نہیں چھیرنا ہم نے ڈائریکٹ چاول اوپر سے ڈالیں اور اوپر سے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کی اچھے سی کورنگ کر دیا کور کر کے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے زردے کا رنگ بنا لیا زردے کا رنگ کو ہم اوپر سے پور کر دیں گے جہاں جہاں پور کرنا چاہیں اس کو پور کر دیں اچھے میں نے اس میں کوئی ہری میرش یا پیاز بھون کی جو اوپر سے ڈالتے ہیں میں نے اسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے صرف سمپل بنائی ہے جو گھر میں آپ نارملی بنا سکتے ہیں وہ والے لباز بہت آپ تب کرتے ہیں جب پہ مہمانوں نے آنا ہوئے اس طرح آپ ابھی بھی گھر والوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں جن کو پسند آپ کر سکتے ہیں میرے گھر میں مسکلی اوپر کا جو ثابت مسالہ آتا لوگ پسند نہیں کرتے اس لیے میں نے ڈائریکٹ اس طرح بنایا ہے تو جب مہمانوں نے آنا ہو تب آپ ایزی لی اس کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ریزلٹ ہے چاول ماشاءاللہ یہ بہت ٹیسٹی بنے تھے بہت یمی تھے گھر میں سب کو بہت پسند آئے ایون تھوڑے سے بچکے تھے چاول دو صبح اٹھ کے فوراں بچرے صبح صبح چاول ہی فرمائش کی مجھے دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اپنے ہوگا خیال رکھے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جزاک اللہ فی امان اللہ